میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی دو دن ایک دن پہلے دو دن پہلے بی جے پی نے کسانوں کے خانون کو واپس لے لیا واپس لے لیا کسانوں کے خانون کو اور پھر دیش کے سامنے آ کر دیش کے پدھان منتری وزیر اعظم پرائی منسٹر نے کہی دیا کیا کہا کہ ہماری تپسیہ میں کچھ کمیت ہی ہوگی سنا تھا نا آپ نے کیا کہا دیش کے پدھان منتری ہماری تپسیہ میں کوئی کمیت ہی ہوگی ہائے موڈی جی کیا ایکٹنگ کرتے آپ آئے ہائے غنیمت ہے فلم انڈسٹی میں نہیں گئے ورنہ پورے بیسٹ ایکٹر کے ہواگ وہی جیت جاتے فالٹکس میں آگئے بیچارے ایکٹر بج گئے تپسیہ میں کمیت ہی سارے سات سو کسان مر گئے اپنی جان دے دیئے تپسیہ تو وہ کر رہے تھے ایک سال سے جو اپنا میدان نہیں چھولے اپنی زمین کو نہیں چھولے تجاز کر رہے تھے موڈی جی آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو ہیرو بلانے کا بڑا شوق ہے مانے ہر چیز اپنے پہ لے لیتے ہیں مہنے تپسیہ میں کمیت ہی کونسی تپسیہ آپ کی آپ تو تین سو ایم پی کے اپنے بلد کالا قانون بنا جئے جب کسانوں نے قبول نہیں کیا آپ نے ان کسانوں پر کیاکا الزام نہیں لگایا خالستانی ہے آئی ایس آئی کی ہے پیسہ آتا ہے بکوا سب اناب سناب اور اس کے بعد دیکھ لیا کہ میری ایمیج میں کمی آ رہی ہے میرے خلاف یہ موڈی نے محسوس کر لیا کہ مجھے کسان کسانوں کا جشمن قرار دے رہے تو موڈی نے چوبیس کی تیاری کے لیے ایک خانون کو واپس لے لیا دو ہزار چوبیس کے چناؤں کے لیے آج موڈی نے اس خانون کو واپس لے لیا اور یہ ان کی تیاری ہے اور وہ رہے کہ میری تپسیہ میں کمی گھائی تپسیہ کیا سات سو کسان مر گئے اور پھر کوئی ان کا بی جے پی کا کوئی منطری کہتا ہے کہ خانونیں جڑتے ہیں بنتے ہیں پھر بنائیں گے پھر بنائیں گے کسانوں کے ساتھ ہم پورے روڈ پر نکل کر آکر ٹھہریں گے انشاءاللہ میری عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ بی جے پی کے کارنامے بیروزگاری بھارت کے نوجوانوں کا مقدر بن گیا چھے پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے اتر پردیش کی بیدھان سماوے منطری کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اتر پردیش کی بیروزگاری کے انیمپلائیمنٹ ریجسٹر میں چھتیس لاکھ نوجوانوں کے نام لکھیں چھتیس لاکھ جن کو روزگار چاہیے آپ نے لاک ڈاؤن کیا برباد کر دیا جی ایسٹی کیا برباد کر دیا نوڑبندی کی غریب برباد ہوا دولت مند کو کچھ نہیں ہوا اب ایک ایک اور خوشخبری دیش کے پردان منطری دیش سے کہہ رہے کہ اگر کپڑا خریدو گے جوتا پہنو گے تو مہنگائی کر دی اس میں اس میں بھی جی ایسٹی بڑھا دیا جوتا اور کپڑے پر جی ایسٹی بڑھا دیئے ارے کتنا کونچوس ہوں گے آپ پیٹرول ڈیزل آسمانوں کو چھو رائے کھن کے اب کپڑے اور جوتے پر بھی جی ایسٹی بڑھا دیا گیا مگر بی جی پی کا اوٹر کیا کرے گا وہ بی جی پی کا اوٹر اب کیا کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے ہم پر الزام لگا اسی بالا بنکی میں آج سے ایک مہینہ پہلے ہمارا جلسہ ہوا جس میں ہم نے بارہ بنکی میں جہاں پر مسجد تھی جس کو شہید کر دیا گیا تھا ہم نے اس کے بارے میں بات کی تو یوگی سرکار نے ہم پر مخدمہ لگا دیا ہم بولے لے کر جاؤ ہم سسرال کو جانے تیار ہیں جیل کو لے کر جاؤ جو کرتے کرو اگر آپ کا دل برتائے کے گولی مارنا ایک نہیں چھے مارو کر دو انکاؤنٹر کیونکہ ہماری موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے تم نہیں کرے تم نہیں کر سکتے ہماری موت کا زندگی کا فیصلہ اور ہم کیا کہے تھے کہ مسجد کے بارے میں مسجد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مسجد بارہ بنگی کی وہاں پر مسجد کو غریب نواز مسجد ہاں رامسنہ گھاٹ میں سترہ پانچ دو ہزار اکیس کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تو یوگی سرکار نے ہم پر کیس بک کر دیا نان بیلیبل سیکشن لگا دیا مبارک ہو آپ کو آپ نے کیس بک کر دیا ہم پر ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ ہم کو لے جا کر اپنا مہمان بنا لیتے ہیں اپنے داماد کو مگر آپ نے نہیں کیا اور ہم پر الزام لگا ہے کہ او ایسی نے جھوٹ کہا اچھا ہم نے جھوٹ کہا نا اب آپ تم کو انگریزی میں بول رہے ہیں کوٹ کے ڈاکومنٹ سے پڑھ کر سنا رہے ہیں بابا سن لو ذرا ہائی کوٹ کا ابزرویشن کیا تھا ہائی کوٹ نے کہا from the averments made in the contempt petition as also the submission advance prima facie it appears that the demolition of the mosque in question on 17.5.2021 by the respondent number two stationals officer رامس نہی گھاٹ تیسل and district baraman keep as stated is in violational direction number four and five of the order dated 22.4.2021 اب یہ بتاؤ آپ ہم جھوٹ بولیں ہم جھوٹ بولیں مسجد کو آپ نے شہید کر دیا اچھا کوئی سماجبادی کا نہیں بولا مسجد شہید ہوئی تھا کوئی کانگریز کا نہیں بولا ہم ہی بولے کیونکہ ہماری مسجد ہے ان کو کیا کرنا ان کو تمہارے اوٹ سے مطلب ہے ان کو مسجد سے مطلب نہ تھی نہ کبھی ہے ان کو مسلمانوں کے بچوں کے سکول سے مطلب نہیں ہے تعلیم سے مطلب نہیں ہے بچوں کے لئے ڈگری کالف سے مطلب نہیں ہے انساریوں کے پاورلوم سے مطلب نہیں ہے خوریشیوں کے کاروار سے مطلب نہیں ہے مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب ہے تو تمہارے اوٹ سے صرف کیونکہ زندگی اور موت کا بات ہے مسجد زندگی اور موت نہیں ہے ہمارے لئے مسجد تو عبادت گاہ ہے نہ ہماری بغیر کسی وجہ کے آپ نے کیا کوٹ نے کہا مگر کیس ہم پر بھک ہوا اور آپ سے کہا جا رہا ہے اوٹ ان کو دو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے گزاری شہر کہ آپ ایک اچھا فیصلہ لیجئے اور ڈالنا آپ کا اختیار ہے وہ آپ کا جمہوری اختیار ہے مگر ہمارا کام آپ سے گزاری شکرنا ہے آپ کو سمجھانا ہے آپ کو بتلانا ہے اور یہ بار بار اس باتوں میں مت جائیے یہ کہیں گے آ کر آپ سے کہ اوے سی آیا ہے تو بی جے پی جیت جائے گی ارے بھئیہ ہم نہیں لڑے یہاں سے تو کیسے بائیس ہزار اوٹ سے بی جے پی جیت گئی ہم لوگ سباہ کا چناؤں نہیں لڑے کیسے جیت گئی بی جے پی جب نہیں بولیں گے سماجوادی پارٹی کے اکیلیش یادف کے پریوار کے تین لوگ الیکشن آر گئے کوئی نہیں بولتا کیسے ہارے وہ مولائم سنگھ یادف صاحب ان کے بارے میں کیا کہوں میں اگر بینی پساد ورمانیں مولائم سنگھ اور سماجوادی پارٹی کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں تو سماجوادی پارٹی کے لوگوں کی از آج کی رات کی نیند حرام ہو جائے گی اتنی باتیں بینی پساد ورمانیں ان سماجوادی پارٹی اور مولائم سنگھ کے بارے میں کہیں تھی مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آگ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم موڈی جی کو بھی بتانا چاہیں گے بی جی پی کو بتانا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے یہ تمام کسانوں کے لیے یہ تین خانونوں کو کرشی خانونوں کو واپس لیا ہم آپ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون کو بھی واپس لیا جائے کیا آپ کو منظور ہے کیا آپ کو منظور ہے کہ سی ڈبل اے کا خانون واپس لیا جائے ارے اگر ہے منظور تو کہو منظور تاکہ معلوم ہو جائے موڈی جی کو ورنہ پولنگیں مہی تپسیا کیا تھا خالی سی ڈبل اے کا خانون واپس لینا چاہیے کیوں لینا چاہیے کیونکہ وہ سمیدھان کے خلاف ہے وہ سمیدھان جس کو بابا سائی رنبیت کر نے بنایا تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر خانون نہیں بنا جا سکتا بی جی پی نے مذہب کی بنیاد پر بھارت کے سمیدھان میں فنڈمنٹل رائٹ رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے برابری کہاں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے اس خانون اس فنڈمنٹل رائٹ کے خلاف خانون بنایا گیا اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون کو بھی واپس لیا جائے ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے اگر ان پی آر اور ان آر سی کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے یہی پر بھی شاہین باغ بنے گا انشاءاللہ یاد رکھو آپ ہم خود آئیں گے یہاں پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے کا قانون واپس لیا جائے اور یہ جو کسان ہے وہ صحیح پہچھان لیے بی جے پی کو اور بی جے پی اور موڈی اور عمید شاہ کو وہ ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ شروع ہوگا جب پارلیمنٹ میں بل آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کیونکہ جب سی ڈبل اے کا قانون پارلیمنٹ میں آیا اس سے دو دن پہلے دیش کے پتھان منتی نرندر موڈی نے کہا تھا کہ کہاں ان پی آر اینار سی کی بات اس میں ہے ہم کو یاد تھی ہم نے پارلیمنٹ میں تخریر کی اور جب عمید شاہ ہمارے سلاح تخریر کا جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ کا کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا عمید شاہ یہ تو بتا دو ان پی آر اینار سی ہوگا نہیں ہوگا تو عمید شاہ نے کھلے ہو کر کہا اویسی جی ان پی آر اینار سی تو ہوگا ہم نے کہا تم نے سچ کہا اور موڈی نے جھوٹ کہا باہر دیکھنا جا کر میڈیو ہے عمید شاہ کا ہماری طرح گھور گھور کے دیکھ رہے تھے ایسا دیکھ رہے تھے کہ ہم کو کچھا کھا جائیں گے ہم کہے کہ گھورنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم کو بہت لوگ گھورتے ہم کو بہت سے لوگ گھورتے کوئی فرق نہیں پرتا مگر کسانوں نے جان لیا نرندر موڈی کو انہیں کہا کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا یاد رکھئے ان پی آر اینار سی کے رول بنیں گے اور اگر یہ ہوگا تو آسام میں جس طرح جس طرح آسام میں لوگوں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا وہی پروگرام ہے وہی پروگرام ہے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہی چند باتیں تھیں جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا میری آرشد بن گزارش ہے کہ متحد ہو جائیے اور اپنے اوٹ کا استعمال منلس کا انتخابی نشان پتنگ ہے پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پاکی کو اور اپنے اتحاد کو کامیاب کرئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نارے ساکمید